ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں احسان اللہ احسان کے فرار کے ذمہ داروں کو سزا مل چکی معاملہ سنگین تھا لاپت آفراد کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے ہزارہ برادری پر حملہ کرنے والے کچھ ملزم گرفتار ہو چکے ہیں پاکستان میں شدت پسندوں کی مدد افغانستان سے ہو رہی ہے بھارت دہشت گردوں کو اسلحہ اور پیسے دے رہا ہے تمام ثبوت موجود ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کے دوران الیکشن کوئی بھی ہو حکومت کو ٹاف ٹائم دیں گے بلاول بھوٹو زرداری کی للکار کہتے ہیں پی ڈی آئیم نے حکومت کے خلاف جنگ جیت لی بہت کم پس میں بہت اہم فیصلے کیے مارچ میں لانگ مارچ ہو کر رہے گا حکومت کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوس کر دیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس بیس پالنگ سٹیشنز میں نہیں پورے اینے پچھتر میں دوبارہ الیکشن کروائیں مریم نواز کا مطالبہ کہتی ہیں کون کون دھاندلی میں ملوث ہے ہمارے پاس نام موجود ہیں ووٹ چورج سامنے آ چکا پی ڈی آئی میں بغاوت ہو چکی اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی تو شو آف ہینڈ دیا گیا سیاسی مسئلے میں سپریم کورٹ پارٹی نہ بنے منی لانگرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی زمانت منظور رہائی کا حکم لاہور ہائی کورٹ کی ایک ایک کروڑ کے دو زمانتی منچل کے جمع کرانے کی ہدایت سینٹ الیکشن کے لیے رابطوں کی موہی مروج پر یوسف رضا گلانی لاہور کی احتساب عدالت پہنچ گئے شہباز شریف سے ملاقات لیگی صدر نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی یوسف رضا گلانی کہا کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے شہباز شریف سے ملاقات کی اختر منگل اور فضل رحمان سے بھی ملاقات ہوئی ہم نے ماضی بھول کر آگے بڑھنے کی بات کی مزا کے جمہورت کے لیے ماضی میں بھی اکٹے ہوئے تھے آج بھی ساتھ ہیں خوفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی پارلیمنٹ کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اوپن بیلٹس دارتی ریفرنس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس کہا اگر آئین کہتا ہے خوفیہ ووٹنگ ہوگی تو ہوگی بات ختم ریاست کے ہر ادارے نے اپنا کام حدود میں رہ کر کرنا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مسئلہ کشمیر صرف مذاکرات سے ہی حل ہو سکتا ہے جنگ مسائل کا نہیں برے زخیر کے تمام تنازات بات چیت سے حل کرنے کے لیے خواہش مند ہیں جب تک مسائل سے نہیں نکلیں گے خوشحالی نہیں آئے گی کولمبو میں ٹریڈ اینڈ انویسمنٹ کانفرنس سے وزیراعظم عمران خان کا خطاب سری لنکا سرمایہ کاروں کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی شبلی فراز کہتے ہیں سیاسی منافقت کا دوسرا نام پی ری ایم حق اور سچ کی جدوجہد میں عمران خان چٹان کی طرح کھڑا ہے ایک طرف دھاندلی کا باویلہ مچا رہی ہے تو دوسری جانب شفاف انتخابی نظام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زگ زور لگا رہی ہے کرونا کے خلاف تمام تر کوشش تدابیرے بے سود ہو گئی وائرس چوبیس گھٹوں میں بزید پچاس انسانی زندگیہ نکل گیا ہم بعد بارہ ہزار سات سو آج ہو گئیں مزید ایک ہزار ایک سو چیانوے افراد میں وائرس کی تشقیص پانچ لاغ چوہتر ہزار پانچ سو اسی افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاغ اٹیس ہزار دو سو سات افراد سے ہتیاب تئیس ہزار چھے سو پینسٹ مریز زیرے علاج ہیں دنیا بھر میں کرونا سے چوبیس لاکھ اٹھانوے ہزار ہلاکتے مریزوں کی تعداد گیارہ کروڑ اٹھائیس لاکھ تک شاہ پہنچی امریکہ میں پانچ لاغ پندرہ ہزار پرازین میں دو لاغ چسنتالیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ ستاون ہزار میکسکو میں ایک لاکھ بیاسی ہزار روس میں چھراسی ہزار چار سو تیس فرانس میں پچاسی ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ اکیس ہزار تین سو پانچ اور سعودی عرب میں چھہ ہزار چار سو ست کرم بار قومی احتصاف بیورو نے مسلم لگنون کی نائب صدب مریم نواز کو دو مارچ کو طلب کر لیا مریم نواز کو جاتی عمرہ میں زمین کے خریداری کے معاملے پر طلب کیا ہے احتصاف عدالت لاہور میں رمضان شگر مل سے متعلق کیس کی سمار شہباز شریف کو عدالت میں پیش کیا گیا اس موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی عدالت نے شہباز شریف کے جوڈیشنل ریمانڈ میں چار مارچ تک توسیع کر دی وزیر خارجہ مخدوم شاہ ممود قریشی کہتے ہیں کہ وزیراعظم ممران خان کی ملاقاتیں مفید رہیں سری لنکا موت طرف ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی پر کابو پانے میں ان کا ساتھ دیا سری لنکا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں دورائے سری لنکا میں معاشری تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی باپ ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ پراد کی ادمباد زیابی سے متعلق کیس کی سمات لاپتہ پراد کی ادمباد زیابی پر سندھ ہائی کورٹ تمام اداروں پر برہم آئی جی سندھ کو ذاتی حیثیت سے طلب کر لیا اب ہم ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے کیا مشکلات ہیں تفتیشری افسران لاپتہ شہریوں کا سراغ تک نہیں لگا پا رہے لوگ پریشان ہیں کسی کو کوئی احساسی نہیں کئی جے آئی ٹیز اور پی ٹی ایف کے اچلاس ہو چکے ہیں مگر نتائج صفر ہیں جسٹیس نعمت اللہ کے نماغ سندھ ہائی کورٹ نے تیس مارچ تک تمام تفصیلات طلب کر لی مکم کے رہنما راؤف صدیقی اور پی ٹی ای رہنما سیف اللہ اپڑو نے الیکشن ٹربیونل کا فیصلہ چیلنج کر دیا سینٹ الیکشن لینڈے کی اجازت دی جائے راؤف صدیقی کا موقع تیکنو کریٹ کی تشریف پر پورا اترتا ہوں الیکشن ٹربیونل کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے سیف اللہ اپڑو کی استعداد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر آبی اور وسائل فیصل وابڈا نا اہلی کیس تین مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا دوسری جانب فیصل وابڈا کے وکیل نے الیکشن کمیشن کی طرف سے آئید کردہ پچاس ہزار جرمانے کی رقم جھما کرا دی الیکشن کمیشن نے یہ رقم پاکستان سوئیٹ ہوم کو دینے کی حدایت کی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں پارٹی فیصلہ کرے گی کون سینٹ الیکشن میں جائے گا پاتین کے رشیس پر ساتھ یا آباسی الیکشن لڑیں گی پرویز رشید کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا دھاندلی کے سرداروں نے دسکا میں ڈاکہ ڈالا مریم اورنگزیب آٹا چوری کرنے والوں نے بیز پریزائیڈنگ افسران کو اخواہ کیا عوام کے حق پر ڈاکہ مارنا ان کا کھیل بن چکا سپیکر سندھ اسمبلی نے حلیم آدل شیخ کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیا حلیم آدل شیخ کل سندھ اسمبلی اچلاس میں شرکت کریں گے آگا سراج دورانی کہتے ہیں آئین اور قانون کے تحت پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے مزیرعالہ پنجاب کی زیرصدارت اچلاس ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا پنجاب میں ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کا حکم اسمان مزدار کہتے ہیں پنجاب میں جاری ترقیاتی سکیموں کو مقرر کردہ مدد میں مکمل کیا جائے فنڈز کے بروقت استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مونیٹرنگ کا مؤثر نظام ضروری ہے کراچی کے علاقے نورت نازم آباد سے پولیس نے انتہائی مطلوب دو درشدگردوں کو گرہبتار کر لیا پولیس کے مطابق درشدگرد ازر ادین اور محمد قبول کے قبضے سے اسلا اور دستی بوم بھی برامت پاک بہریہ اور انٹی نارکوٹک سپورس کا پشترکہ آپریشن آپریشن بلوجستان میں بشکان کے ساہیلی علاقے میں کیا گیا آپریشن میں سات سو کلو منشریات برامت منشریات کی مالیت دو ارب روپے سے زائد ہے منشریات کو انٹی نارکوٹک سپورس کے حوارے کر دیا پاکستان بھر میں ایک ہی دن روزہ اور ایک ہی دن عید کرانے کے لیے رویت حلال کمیٹی کے نئے چیئرمن مولانا عبدالخبیر سرگرم ہو گئے پشاور سے آنے والی شہادتوں کو قبول کیا جائے گا محکمہ موسمیات کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے اور ان کی رائے بھی لیں گے سب کی مطفقہ رائے سے فیصلہ کریں گے امیر جماعت سامی سینڈر سراجلہ کہتے ہیں پاکستان میں چھے سو خاندانوں نے ملک کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے پاکستان میں سونے کے زخائر بہترین آپ پارشی نظام کے باوجود عوام روٹی کے لکمے کے لیے ترس رہے ہیں تعلیم کے بجٹ میں اضافے کے بجائے مستلسل کمی کی جا رہی ہے تلبہ یونینز پر پابندی حکمرانوں کے آمرانہ ہتکڑوں کا ثبوت ہے پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مقبوصہ جمہور کشمیر میں خواتین پر بنزم تشدد کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں ترجمہ نے دفتر خارجوہ کا کہنا ہے کہ بھارت اب بھی اپنے غیر قانونی زرے مسلط علاقے میں ریپ، تشدد اور خواتین کے قتل کو ریاستی دہشت کر دی کے آلہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے بھارتی پورسز کے گھناؤں نے جرائم میں مزید تیزی آئی ہے مودی سرکار کی ہٹ درمی برقرار بھارت میں کسانوں کا احتجار چوتھے ماہ میں داخل فصلے تلف کرنی شروع کر دی گئیں سکسو کا خود بھی بھارتی نا خالستان تنظیموں نے بڑا پیغام جاری کر دیا جنوب امریکی ملک ایک وارڈ ڈھور کے تین جیلوں میں ہونے والے فسادات کے نتیجے میں کم از کم پنتالیس قیدی حلاق اور درچنوں زخمی ہو گئی جیلوں میں دو جرائم پیشہ مخالف کروپوں کے درمیان لیڈرشپ کا تنازع فسادات کا باعث بنا امریکی حکام نے فلسطینی قیادت سے براہ راز تعلقات کی بحالی کے لیے کمر کس لی جو بائیڈن کی قوم سلامتی ٹیم نے فلسطین سے منقطع تعلقات کی بحالی کے لیے اخدمات شروع کر دیئے جن کو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پس پشت ڈال دیا گیا تھا سابق عالمی نمبر ون گولپ خیلاری ٹائگر ووڈز لاؤس ایجنس نے میٹ ٹرپک حادثے میں شدید زخمی ہو گئی ان کے پیر میں شدید چوٹے آئیں انہیں حادثے کے بعد ریسکیو اداروں نے اسپتال منتقل کیا جہاں ان کی سرچری کی گئی حادثے کے وقت ٹائگر ووڈز گاڑی میں اکیلے تھے اور انہیں گاڑی کاٹ کر ریسکیو کیا گیا اور پی ایس ایل سکس کے سنسنے خیص مقابلے جاری کرسکیو اور راشد خان کا ایونٹ میں سفر ختم ہو چکا کرسکیو سری لنکا کے خلاف ہوم ٹی ٹورٹی سیریز اور راشد خان زمباوے کے خلاف سیریز کے لیے یو اے ای روانہ ہو گئے موسیقی